اسیس میں سمان علی آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج ایک مردہ پھر عدیل بھائی کے پاس مجود ہوں آج عدیل بھائی گیوے کرنے والے ہیں بہت زبردست گرافک کارڈ ہیں یہ 4890 موڈلہ کارڈ کا دو جیوی ڈیڈیر 5256 مٹ کا کارڈ ہے ٹھیک ہے اس کا گیوے ہو رہا ہے اس کا آج ہم گیوے کریں گے ٹھیک ہے اور ساتھ میں پی سی بیلڈ کرنے والے ہیں پی سی بیلڈ کیا پرائزز کی پی سی بیلڈ ہم کریں گے آج ہی فوٹی کے اندر پی سی گیمنگ پی سی بیلڈ کریں گے جس کے اوپر گیمنگ اڈیٹنگ مکسنگ رینڈنگ ہر چیز کا کام ہوگا شروع کرتے ہیں آپ کو یہ بتا دیں سب سے پہلے کہ گیوے میں شامل کس طرح ہونا ہے آپ نے چینل سبسکرائب کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے نیچے کمنٹ میں جو نا آپ نے اپنا نام لکھ دینا ہے ٹھیک ہے یا اپنی رائے دے دیں ٹھیک ہے اور اس کو ہم جو نا پک کریں گے سارے پھر وہ جو بھی وینر ہوگا وہ ہم آپ کے سامنے نیکس ویڈیو میں لائیو ہم بتا دیں گے ٹھیک ہے یہ گرافک کارڈ اس کا گیوے ہے شروع کرتے ہیں آپ ویڈیو کی طرف اور جی آدیل بھائ بھائیں کہ اس کے اندر کمپونٹ کون کون سے لگا ہے اس کے اندر ہم نے کمپونٹ لگائیں جی آپ کو سٹیپ بے سٹیپ چیک کرواتے ہیں جی پروانے یہ کیسنگ ہے ٹھیک ہے اس کی ایس کے فرنٹ پر ایک فین لگتا ہے etter کیسنگ ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے یوز کی ہے ہی آئی ایر کنڈیشن کے ساتھ سے ٹھیک ہے اس کے باد مدر بورڈ کون سا یوز کی ہے اس کے بعد ہم نے جی مدر بورڈ اس کے بعد اس کے اندر چار ہڈن لگ سکتی ہیں ایک پی سی سلوٹ سے کار لگانے کے لیے اور ایک ایک ایکسٹر مثلا کوئی وائ فائی ایڈیوپٹر ہو گیا جو دوسری کوئی چیز ہوگی وہ لگا سکتے ہیں اس کے بعد یہ ڈوال چینل ہے اس کے اندر دو ریم سلوٹ لگ سکتی ہیں آپ آٹھ ہٹ کی لگا لیں چار چار کی لگا لیں ہم نے اس کے اندر آٹھ جی بی کی ایک سلوٹ یوز کی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ گرافی کارڈ کتنا سپورٹ کرے گا یہ گرافی کارڈ اپنا چھے سے آٹھ تک ہر کارڈ سپورٹ کر لے گا ٹھیک ہے نوان جی بھی سلے گی آٹھ جی بھی تک ہر کارڈ سپورٹ کر لے اور اس کے بعد اس کے اوپر آپ آئی فائی کا پروسیسے چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے آئی سیون فورسہ جنریشن کا چلا سکتے ہیں زیون کے کچھ ہےوی پروسیسسر آتے ہیں ایسری بارہ چھالیس ٹھیک ہے بارہ ستر بارہ کٹروی تھری وہ اس کے اندر پر سیسے چل جائیں فورٹھ جنریشن کے ٹھیک ہے وہ ایک تو سستے ہوتے ہیں چیپ ہوتے ہیں پرائیس کے اندر لیکن پر فورمس کے اندر آئی سیون کے مقابلے میں چل جاتے ہیں یہ جو بیلڈ کر رہے ہیں یہ کونسا ہے یہ ہم کار رہے ہیں آئی فائی فورتھ جنریشن آئی فائی فورتھ نیشن آپ کا چھے جی بھی کار تک ٹین سکسٹی ایزلی چلا لے گی ٹھیک ہے ٹین سیمنٹی بھی ٹین سیمنٹی کو بیسے پاند سو بار چاہیے لیکن یہ چلا لے گی ٹھیک اندر چھے جی بھی لگ سکتا ہے اگر کسی نے چینج کرنا اپ کرنا ہو تو ہو سکتا ہے ہنی نہیں وہ کر سکتا ہے اس کو پاور سپلائی بورڈ چینج کرنے کی سرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے انشاء اللہ اس کے بعد ہم ریم کی طرف آجاتے ہیں ریم ہم نے یہ اس کی ہے اس کے ہائنکس ھین سوłہ سو می گا اٹھا بارہ ٹی تیٹری میں گا اٹھا بارہ گوسٹ اورب رہی مسینکر ہے پروسسسر کون سا میں گایا آپ نے پروسسسر اٹھے اندر ہم نے یوز کی ان درہ مالی مال لگگ تو د Expecto تو یہ جو پروسیسر ہوتا ہے یہ 3.2 گیگا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب تو 3.6 تک ازیلی چلا جاتا ہے ٹھیک ہے نا بوسٹر بوج اس کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتی ہارڈ ہمارے طرف یہ دو ہارڈ ہیں کون کون سی جگہی ہیں چھ ایم بی کیشی ہوتا ہے چار کورڈ اور چار ثریڈ ہوتے ہیں اس کے ٹھیک ہے یہ ہارڈ کون کون سی جگہی ہے ہارڈ ہم نے اس کے اندر کی ہے استعمال تشیبہ کی بہتر سو رپیم والی ٹھیک ہے یہ 500 جی بی ہے ٹھیک ہے 500 جی بی ہے ٹھیک ہے 500 جی بی ہے ٹھیک ہے اور جو SSD ہے جو SSD ہم نے اسمال کی ہے evo 850 120 جی بی ہے ٹھیک ہے اس کی یہ ساٹا 6 جی پی ایس ہے جو مثلا quality wise سب سے بہتر evo مانی جاتی ہے جو سامسنگ کے اندر ہے ٹھیک ہے تو چاہاں لاسٹ نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے گرافی کارڈ جو ہمیں اس پی سی میں لگا رہے ہیں کون سا یہ اس پی سی میں سر یہ ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ گیمرز کے لیے سب سے پاپولر کارڈ ہے ٹھیک ہے لو بجڈ کے اندر اور یہ کارڈ مثلا ہر چیز چلا لیتا ہے ہر گیم چلا لیتا ہے ہر سوفٹے چلا لیتا ہے کچھ لو کچھ ہائی سیٹنگ کچھ میڈیم سیٹنگ سب ہی کام کرتا ہے ٹھیک ہے اور یہ مثلا ایک تو بجڈ میں آ جاتا ہے کارڈ اور دوسرا یہ جس کو کہتے نہیں ہے کہ وہ کارڈ کا فیمس ورجن ہے اس کو گیٹی ایک سی سائم 50 تی ٹھیک ہے دو جی بھی کا کارڈ ہے ڈی ٹی فائی ہے وان ٹو ایڈ بٹ ہے دیکھتے ہیں ایک ایک ایڈیشن میں آپ کی پاور سپلی کتنی وہ پاور سپلی تھی کے اوپر سکتے ہیں آپ ساڈی تین سو وارڈ کی پاور سپلی کے اوپر اس کو چلا سکتے ہیں اس کو سیمپل ایک سکس پین چاہیے ٹھیک ہے اچھا دیل بھائی آپ مجھے یہ بتائیں یہ تو ہم نے کمپونٹ بتا دی پریس بھی زائدتے لیتا یہ یہاں سے کار لیتا ہے شروع ہوں کیسنگ آپ نے کون سے لگائی ہوں کیسنگ ہم نے ایسر کی لگائی تھی ٹھیک ہے اس کے دو فن لگے ہمیں فرانٹ پر اور ایک بیک کیا پرائس ہی ہم نے ہزار کی آئڈ کی ہے ہزار کی آئڈ کی ہے اس کے بعد مدر بورڈ کتنے کا اپنے مدر بورڈ ہے جی ایچی ایٹیونی ہم نے ایڈ کی ہے پانزار رپے کا مدر بورڈ ٹھیک ہے پاور سپلائی پاور سپلائی ہم نے دو ہزار رپے کی آئڈ 3300 کی اور ایک لگی ہے جس تارہ سوٹے کی ٹھیک ہے لاس پہ گرافی کارڈ آگا ہے کتنے گرافی کارڈ ہم نے یوز کیا یہ ہے اسی ایڈیشن ٹھیک ہے اٹھارہ سارپے کا کارڈ ہے اگر کوئی بندہ مثلا دوسرا سیمپل لینا چاہے تو وہ ستارہ پانچ سو میں بھی مل سکتا ہے ٹھیک ہے تو اب بھی یہ کل ملاقے کتنی پرائس بندی ہیں کل ملاقے کو بندہ کو بطالیس ہزار پی بطالی لیکن آپ کے ریفرنس میں کوئی کسٹمر آئے گا ہمارے پاس تو ہم اس کو چالیس ہزار میں میں شیل کر دینا ہے ٹھیک ہے لینے جی گائز یہ تھی ویڈیو آج کی اس میں ہم نے جو انا گرافی کارڈ جو انا اس کا بھی کیا ہے اور اس کا طریقہ میں نے پھر آپ کو بتا دوں کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا اور کمنٹ بوکس میں اپنا نام ضرور لکھ دینا ہے اور اس میں ہم جو انا پک جو انا وہ کر لیں گے ہم کمنٹ اور وہ جو وینر ہوگا وہ ہم نیکس ویڈیو میں بتا دیں گے باقی یہ جو بیلڈ ہے اگر آپ خریدنے میں انٹرسٹ ہیں تو آپ پہ ضرور خرید دیں نمبر اور اڈریس ان کا ویڈیو کے اوپر ڈسکرپشن مل جائے گا ٹھیک ہے تو دیل بھائی اس کے بعد نیکس ویڈیو کون سے آئے گی نیکس ویڈیو ہم گرافک کارڈ کے اوپر اپلوڈ کر رہے گے ٹھیک ہے اچھا اور ایک میں بات بتانا چاہتا ہوں بعض کسٹمر ہمیں فون کر کے کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے وہ ویڈیو میں ریٹ یہ دیا تھا وہ ہم نے نا ایک پوری بیلڈ کے ساتھ بنایا ہوتا ہے بجٹ یعنی کہ ٹھیک ہو گیا ہاں تو یعنی کہ لہذا کمپونٹ کی پرائس میں نہیں لہذا مل گئے نہیں ہاں کچھ اس میں ڈیفرنس ہوتا ہے وقت کیسا آپ سے اوپر نیتے ہو یعنی اوپر نیچے ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن جی گائز یہ تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ